بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین و ناظرات سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ المہدی ٹی وی پر آپ کی خدمات عالیہ میں آپ کا مذبان وسیم ابباس دعا پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین یہ پروگرام ماہ رمضان المبارک میں آپ کی خدمات عالیہ میں لائیو نیجرزی سٹوڈیو سے پیش کیا جاتا رہا اور اب یہ پروگرام آپ کی خدمات عالیہ میں ہیوسٹن سٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے خداوند مطال سے دعا گو ہوں پروردگار آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے خداوند بزرگ برتر آپ کے گھر والوں کو کرونا سے اور دیگر تمام امراض سے محفوظ و معمون رکھے اور خداوند بزرگ برتر پوری ملت اسلامیہ پر اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والوں پر بالخصوص اور تمام انسانیت پر رحم و کرم نازل فرمائے مومنین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جو دعا کے حوالے سے ہے اس پر ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک میں ہوئی دعا افتتاح کے حوالے سے ہم نے آپ کے خدمات میں گزارشات پیش کی اور پھر اس کے بعد مناجات عمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی انشاءاللہ آج چونکہ ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے یہ ہفتے میں ایک دن ہوا کرے گا ہر شب جمعہ تھرسٹے کو یہ پروگرام ہمارا آپ کے خدمات میں لائیو نشر ہوگا اور دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور پیٹرل بالکل وہی ہوگا کہ گھنٹے دورانیہ کا یہ پروگرام ہے اور اس میں آپ کال کر سکیں گے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کی خدمات میں لائیو سکرین پر آ جائے گا آپ لائیو نمبر پر کال کر کے اپنے گھر والوں کے نام بھیج سکتے ہیں اپنے مرحومین کے نام بھیج سکتے ہیں پروگرام کے آخر میں ہم دعا مغفرت کریں گے دعا خیر کریں گے تمام مرحومین و مرحومات کے لئے چونکہ ایک تو شب جمعہ بھی ہے دعاوں کی رات ہے مغفرت کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی بعض دعاوں کو مؤخر کر دیتا ہے کہ شب جمعہ تک وہ دعائیں قبول ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف سے ملنے کی دعا کی تو شب جمعہ تک انتظار کیا چونکہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے اور جو دعا شب جمعہ میں کی جائے یقیناً ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں ہر ساعت ہر گھنٹہ ہر منٹ اللہ کا ہے لیکن کچھ ساعتیں ایسی ہیں کچھ لمحات ایسے ہیں کچھ دن ایسے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور گناہگاروں کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے حضور استغفار کر سکے ہے کوئی جو اپنی دعاوں کو لے کر خدا سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکے اپنی حاجات کی براوری کے لیے خدا کے سامنے اپنی عرضی پیش کر سکے تو یہ وہ شب ہے شب جمعہ جس کی تعقید بہت زیادہ ہے آپ دعاوں کی کتب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں مفاتی الجنان میں اور دیگر میں جہاں پر شب جمعہ کی اہمیت ہے تو ہم نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ یہ پروگرام دعا کا شب جمعہ میں ہو کہ ایک تو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اور شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کا بھی بہت عجر و ثواب ہے بلکہ بہت تعقید کی گئی ہے کہ اذکرو موتاکم بالخیر اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو دعا خیر سے یاد رکھو اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہ کرو ویسے تو ہر روز ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے ہر روز اپنے مرحومین کے لئے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے ہر روز اپنے مرحومین کے لئے کچھ نہ کچھ اعمال خیر ہم نے بجا لانے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اب دیکھئے ہمارے والدین ہمارے بزرگان ہمارے باپ دادا اور ہمارے جتنے بھی اجداد میں ہیں اسلاف میں جو دنیا میں آج موجود نہیں ہیں یقین مانے ان سب کا ہم پر حق ہے آج اگر میں اس دنیا میں موجود ہوں یا آپ اس دنیا میں موجود ہیں اگر ہمارا باپ ہمارا دادا ہمارے بزرگان اسلاف نہ ہوتے تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا ہمارے وجود کا ایک وسیلہ ہمارے وہ بزرگان اور اسلاف بنے ہیں کہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ہمارا یہ بھی ایک فرض بنتا ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لئے ہم کچھ نہ کچھ کارے خیر کریں آمالے خیر کریں ان کے نام پر صدقہ و خیرات کیا جائے ان کی قضاء نمازیں ہیں تو وہ پڑھوائی جائیں ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے اور کم از کم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک فاتحہ ان کو عیسال کر دیا جائے سورہ فاتحہ سورہ تعہید کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھا جائے اور اپنی دعاوں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھا جائے اور دعا تب ہی انسان کر سکتا ہے کہ ظاہر جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جو متوجہ نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں دعا کا وقت نہیں ہے ان کے پاس فرصت نہیں ہے زندگی کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ کسی کے پاس خدا سے ہم کلام ہونے کا وقت نہیں ہے خدا کے حضور اپنی حاجات کو رکھنے کا وقت نہیں ہے خدا سے اپنی پریشانیاں اپنی تکالیف اپنے مسائل خدا کے سامنے رکھنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر شکایت یہ کی جاتی ہے کہ بیماریاں ہیں تو دور نہیں ہو رہی مشکلات ہیں تو آسانیوں میں تبدیل نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے توفیق نہیں ہے ایک تو چیز وقت ہے دوسرا توفیقات پروردگار ہے توفیقات الہیہ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے توفیق حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان خدا کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر انسان کا خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا یہی ہے کہ انسان خدا کی طرف مائل ہو ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کونے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہمیں سلمہ بہن نے ہیوسٹن سے کال بے شک بے شک بیماری پہنچ گئی ہے یہ کورونا ہر چکا پہنچ گئی ہے ہر در میں پہنچ گئی ہے ہر آر پہ بہت پریشان ہے سینہ تو اس کے لیے بھی دوار کریں مہانا صاحب سب کے لیے ہم سب کے لیے میرے ٹیکس میں سب ناف رہتی ہیں پیری ایک بچھی ہے پیری بیٹی بچھ میں اس نے بہت بہت ہلک باتی آپ کے بارے میں آپ اپساتی انفرمیشن دیتی ہے اس کی اس کی فیملی کیلی بھی دعا کریں گے مہانا صاحب میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں گا جو میں نے ٹیکس میں بنام لیچھے ہیں آپ کو تو اس ہی بچھی سے میں نے حرک کروائیے تو اس نے آپ کے لیچے ہیں تو مہان صاحب میرے والدین پانو مین کے لیے آپ کو نام بلگے ہوں گے والد کا نام سیتاہیب سلزادی ہے والد کا سیتاہیب سلزادی ہے ساس کا نام سائرہ خاتون ہے سوسرک کا نام جائے مجھر سائن ہے بھائی کا نام سیتاہیب سلزادی ہے اور ہماری فیملی کے بارے میں میرے ہسپنٹ کا نام ہے سیتاہیب سلزادی ہے میرے بیٹی شانہ زہرہ میرا بیٹا پانو مباس میرے بیٹی نگر زہرہ اور میرا بیٹا سینباس نواز آباسل ہے اور نوازل ہے فاتمہ اور سرماد جوہ حادی ہیں اور نادو سے دماز ہیں خاصی نام کی تو یہ لوگ ہے سبب دعا کریے گا انشاءاللہ میری دروازہ ہمیشہ کھلا رہے کم سکم جبرات کو تو بہت امپورٹنٹ ہے جو سب کے لیے بے شکر جزاکاللہ بہن سلمہ بہن آپ نے ہمیں ہیسٹرن سے کال کی آپ ہماری بہت پیاری بہن ہیں ہمیشہ آپ ہماری دعاوں میں ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ دعاوں میں رکھتے ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے بچوں دعمادوں آپ کی بہوں کے لیے ماشاءاللہ تو یہ پرگرام اب ہر شب جمعہ میں ترسٹے کو یہ آپ کے خدمات میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لائیو نشر کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر طرح کی بیماری یہی بیماری نہیں ہے ہر طرح کی بیماری یہ مختلف آ رہی ہے دنیا میں بس سب لوگ پریشان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش آگیا آپ کی ٹیم کو بس جو کام کارے خیر انجام دے رہا ہے ان سب کو محلومت کی مقبر ہے اور آپ سب کو خوش رہے اور رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ آمین آمین کارے خیر انجام دے آپ لوگ آمین بے شک جزاک اللہ سلام بہن بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ ہمیں کال فرماتی رہا کریں انشاءاللہ اور یہ آپ کے خدمات میں پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ہر جمعے رات کو انشاءاللہ یہ لائیو نشر ہوا کرے گا اپنے اپنے چاہنے والوں کو عزیز و اقربہ سب کو بتائیے دعا کے پروگرام میں اپنے نام آپ کی جو ہو چکے ہیں انشاءاللہ ٹیکس آگیا ہے ہمیں انشاءاللہ وہ سب کے لئے ہم دعائے خیر کریں گے دعائے مغفرت کریں گے بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں ہیسٹن سے کال کی جزاک اللہ خیر الجزا خدا آپ کو خوش رکھے سلامت رہے ناظرین محترم آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ایٹ فور ایٹ فور سکس نائن زیرو فور ٹو زیرو ہمارا نمبر ہے جو ٹیلوین کی سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے آپ بھی ہمیں اس پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں تو آپ کی خدمات میں ارض یہ کر رہے تھے کہ دعا کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے اور دعا اس لئے ضروری ہے ہر ایک کیلئے ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دعا وہ کرے جو بیمار ہو صحت کی دعا کرے دعا وہ کرے کہ جس کے ہاں رزق کی تنگی ہو وہ خدا سے رزق مانگے اولاد نہیں ہے تو اولاد کی دعا کرے عموماً ہمارا کانسپٹ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ دعا کرے کہ جو ضرورت مند ہے وہ دعا کرے جو محتاج ہے جسے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے اسے دعا کی کیا ضرورت ہے اور یہ نظریہ بلکل غلط ہے یہ نظریہ قطعاً درست نہیں ہے کہ انسان خدا سے کیوں مانگے مانگے تو وہ کہ جو محتاج ہو نہیں ہم سب محتاج ہیں اگر خدا نے اولاد نہیں دی تو اولاد مانگے گا خدا سے اور جسے خدا نے اولاد دے دی ہے وہ اولاد کی زندگی مانگے گا خدا سے وہ اولاد کی سلامتی مانگے گا خدا سے جسے خدا نے رزق نہیں دیا وہ خدا سے رزق مانگے گا اور جس کو خدا نے رزق دیا ہے وہ اس رزق کے باقی رہنے کی دعا مانگے گا وہ اس رزق میں برکت کی دعا مانگے گا لہذا ہر ایک نے دعا کرنی ہے جو بیمار ہے وہ صحت کی دعا کرے گا جو صحت مند ہے وہ خدا سے صحت کے باقی رہنے کی دعا کرے گا خدایا کبھی بیمار نہ ہو جاؤں لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعا فقط بیمار کے لیے ہے دعا فقط غریب کے لیے ہے دعا فقط فقیر کے لیے نہیں دعا تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کا نام ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے جب انسان اپنے خالق کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے جب اپنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے تو یہ خود ایک لطف ہے اس کے اندر اس کے اندر خود ایک مزہ ہے ایک لطف ہے اس کے اندر چاشنی ہے اللہ کے ذکر میں خود ایک لذت ہے اور وہ لذت آپ کو دنیا میں کسی اور چیز میں کسی اور کام میں کسی دنیاوی لذتوں میں یہ لذت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو ذکر خدا میں اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے جو اتمنان قلب ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے کاش کہ ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں اور جب ہمارا دھیان اس طرف چلا جائے گا جب ہم متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس ذکر میں لذت محسوس کرنا شروع کریں گے پھر اگر ذکر خدا کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذکر خدا سے محروم ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا محسوس کریں گے آپ سمجھیں گے کہ زندگی میں کوئی چیز کم ہے کسی چیز کی کمی ہے اور جب انسان خدا کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا پھر اس کو ہدایت بھی کرتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ تمہارا آپ کی تیارت ہو رہی ہے پروگرام بہت اچھا اور انشاءاللہ ہم تکتا حاصلی کو دیکھتے رہیں گے میرے موہ میں درست رہتی ہے اپنی زندگی کے لیے اور میرے بزشتکان ہیں ملک محمد نواز ملک شیرباز خان ملک شباز خان ملک زور خان اور جور بانو بخت بانو میر خاتو غلاب خاتوین کے لیے دعا معفرت بھی انشاءاللہ ملک صاحب آپ کے مرحومین کے لیے شب جمعہ ہے ہم دعا گو ہیں خداوند بزرگو برطر آپ کے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام جگہ تا فرمائے آپ کو آپ کی بیٹی آپ کے داماد آپ کے نواسے نواسیوں کو خداوند بزرگو برطر شفائے کامل و آجل عطا فرمائے اور آپ صدح سلامت رہیں ماشاءاللہ خداوند مطالعہ آپ کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اور آپ صدح صحت مند رہیں خوش و خرم رہیں تندرست و توانہ رہیں بہت شکریہ آپ پرگرام دیکھنے کا آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ہر جمعہ رات کو یہ پرگرام پانچ بجے آپ کے خدمات میں انشاءاللہ لائیو نشر ہوگا جزاک اللہ خیر الجزا بہت شکریہ ملک صاحب آپ پرگرام میں شامل ہوئے انشاءاللہ آپ کے مرحومین ہماری دعاوں میں ہیں ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ایٹ فور ایٹ فور سکس نائن 0420 ٹیلویئن کی سکرین پر ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے پرگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں اپنے مرحومین کے نام دے سکتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے نام دے سکتے ہیں تو ناظرین محترم آپ کی خدمات عالیہ میں گزارش یہ کر رہے تھے کہ دعا اس لیے بھی ضروری ہے آج چونکہ باہر رمضان کے بعد پہلا پرگرام ہے اس میں فقط ہم آپ کی خدمات میں کچھ گزارشات ارز کریں گے اور انشاءاللہ اگلی جمعیرات سے ہم ایک خاص دعا پر گفتگو کرنا شروع کریں گے تاکہ ایک تو دعا کی معرفت ہو ہمارے ہاں کون کون سی دعائیں ہیں کہ جو اہل بیت میں تعلیم کی ہیں صحیف سجادیہ کی دعائیں ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی اہل بیت سے مروی دعائیں ہیں ان سب پر ہم گفتگو کریں گے ایک ایک دعا کو ہم لیں گے اور اس کی معرفت کو سمجھیں گے اس دعا کی معرفت کو حاصل کریں گے اس کا پس منظر کیا ہے کس نناظر میں امام نے وہ دعا ارشاد فرمائی تو بہت سے چیزیں جہاں پر ہم خدا سے مانگیں گے خدا کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں گے وہیں پر علم میں بھی اضافہ ہوگا دعا کی معرفت بھی ہوگی اور خدا کے قریب ہم ہوں گے ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ میں انم بطول بولے ہوں اور میں نیجرزی سے ہوں اور میں پاس اس سوال تھا کیا دعا کون سے وقت میں قبول ہوں گی بہت شکریہ انم زارہ آپ نے ہمیں کال کی ہے آپ دیکھتی رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں انم بطول نیجرزی سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ دعا کون سے وقت میں قبول ہوتی ہے ناظرین مہارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام مولانا صاحب جی بہن سیما الحمدللہ اللہ کا احسان ہے شکریہ خدا آپ خرید سیں آپ کو بیت مبارک شروع کیا بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ دین میں زعبہ کیا آمین آمین شکریہ آمین آمین سیما بہن شکریہ آپ نے جی بہن وہ تو ٹھیک ہے سب اللہ کا شکر ہے حالات ابھی بہتر ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعائیں تمام مومنین و مومنات کی دعائیں اور انسانیت کا گڑ گڑا کر خدا سے مانگنا خدا نے لگتا یہ ہے کہ ہماری دعاوں کو سن لیا ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں اور ابھی امواد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور جو مریض تھے ان کی تعداد میں بھی یقینا خاطر خواہت تک کمی واقع ہوئی ہے امید ہی ہے کہ انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا اور یہ عذاب اس سے جان چھوٹے گی آمین آمین بین اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا بھی انسان کو آزمائش میں امتحان میں اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یہ خدا کا قانون ہے گزشتہ انبیاء کی سیرتوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب جب قوم باغی ہو گئی جب جب قوم نے نبی کی آواز پر کان نہ دھرا جب جب قوم نے نبی کی تبلیغ کو چھکرا دیا خدا اور رسول کے احکامات کو بھلا دیا تو خدا نے ہر قوم پر عذاب نازل کیا ہے اور بعض اقوام کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مسک کر کے رکھ دیا بعض اقوام کو تو پوری کی پوری زمین کو اوپر اٹھا لیا اور اوپر سے پلٹا دیا ملائکہ نے اور وہ تباہ و برباد ہو گئی ہم پر تو آقے کریم کا لطف ہے آقے کریم کی مہربانی ہے کہ ان کے صدقے میں ان کی امت ہونے کے صدقے میں آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں ورنہ ایک ایک گناہ جو ان امتوں میں تھا آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم ظلم انسان اب دیکھئے نا انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے جو تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے انسان کو تو دوسرے انسانوں کے لئے باعث رحمت ہونا چاہیے تھا انسان کو تو جانوروں کے لئے دیگر مخلوقات کے لئے باعث رحمت ہونا چاہیے تھا جب انسان خود ہی زحمت بن جائے جب انسان خود ہی زمین پر خدا بن بیٹھے جب انسان خود ہی ظالم بن جائے اور ظلم کرنا شروع کر دے تو پھر یقیناً خدا کی لاتھی بے آواز ہے خدا جب رسی کھینچتا ہے تو پھر انسان ترہ ترہ کی بیماریوں میں مسائل میں پریشانیوں میں آفات میں بلیات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہے بے شک جی بے شک ہولڈ کیجئے گا جی بین بلکل آپ نے سب انشاءاللہ انشاءاللہ سیمہ بین ہماری دو میں ہمارے جاپر زینہ کیلئے دعا کیجئے گا ہم نے آپ کو جہاپر کا نام دیا انشاءاللہ انشاءاللہ بین ضرور دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ جزاکل بہت شکریہ بین سلامت رہیے سیمہ بین جزاکاللہ خویر الجزا ہمیں کیلی فورنیا سے سیمہ بین نے کال کی تھی مرسط ایک اور کالر ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے خان مسعود خان صاحب ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر خان صاحب کیسے آپ خرید سے مزا شریف خدا سلامت رکھیں خدا قبول کرے خدا قبول کرے جزاکاللہ زوم پر سے میں آئی ڈی مغیرہ آپ کے ساتھ نہیں کھن رہی تھی میں آرز کرتا ہوں ابھی آپ لائی کال کر رہے ہیں یہ دعا کے پروگرام میں آپ شامل ہو چکے ہیں زوم کا جو ہم نے بھیجا تھا وہ سنڈے سکول کا میسیج ہے سنڈے سکول ہم زوم پر شروع کر رہے ہیں اس سنڈے سے انشاءاللہ دو بجے کلاس ہوا کرے گی جی جی چونکہ اب ظاہرہ ادارے تو بند ہیں لوکل جو لاؤز ہیں ان کو بھی ہم نے عبے کرنا ہے تو بچے ہمارا سنڈے سکول جو ہے وہ در عباس کا سنڈے سکول چکے نہیں ہو رہا تھا اور اب میں رمضان کے بعد اب میں ظاہر در عباس میں موجود ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں بہن بھائیوں کی بچے بچوں کی خدمت کریں لہٰذا درگاہ کی انتظامیہ نے در عباس ہیوسٹن کی انتظامیہ نے اور ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بچوں کا سکول ورچور سکول شروع کر دیں گے آن لائن سکول شروع کریں گے اور یہ زوم پر ہم کلاس لیا کریں گے وہ جو آپ کو میسج آج آیا ہے وہ زوم پر در عباس سنڈے سکول وہ شروع ہو گیا ہے جو کہ انشاءاللہ دو بجے اس سنڈے سے اس کی کلاس ہوگی وہ وہ میسج ہے یہ جو دعا کا پروگرام ہے انشاءاللہ یہ آپ کی خدمات میں ہر جمعیرات کو لائیو نشر ہوگا اس کے علاوہ جو در عباس کے جو پروگرام ہیں جیسے ہر ٹیوزڈے کو ہماری دعا توصل ہوتی ہے ہر جمعہ کو ہمارا در عباس سیوسٹنٹ سے جو لوکل لائیو پروگرام جاتا ہے جس میں مجلس ہو جشن ہو دعا کمیل ہو حدیثی قصہ ہو وہ جاتا ہے اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم در عباس سے ایڈلٹ ایڈوکیشن کا ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ورچولہ بھی اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بین بھائی ہماری جو بھی اب زیرہ ادارہ بند ہے اور تمام ادارے بند ہیں جو نہیں آ سکیں گے ہم انہیں در عباس کی طرف سے لائیو انشاءاللہ ان کی خدمت میں بچوں کے لئے تو سکول کا آغاز ہو گیا شروع کر دیئے بڑوں کے لئے بھی انشاءاللہ ایک کلاس کم آغاز کرنے والے ہیں لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ہیسٹنٹ میں رہتے ہوئے در عباس کے پلیٹ فارم سے اپنی کمیونٹی کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے ہم کریں اور اسی مقصد کے لئے ہم آپ کے خدمات میں یہاں موجود ہیں یہ جو پرگرام ہے دعا کا یہ ہر جمعیرات کو انشاءاللہ پانچ بجے نشر ہوا کرے گا ہیسٹنٹ کے مطابق چار بجے اور ایسٹنٹ ٹائم کے مطابق پانچ بجے اور اس میں آپ کی لائیو کال بھی آ سکتی ہے ماشاءاللہ آپ خود اہلِ بیت کا ذکر کرنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ آپ ٹیلی ویئن پر لائیو ہیں سوٹ اچھا ماشاءاللہ یہ میں دیکھا ہوں آپ کو ویڈیو ابھی دیکھا ہوں ماشاءاللہ علمیدی ٹی وی پر جی جی علمیدی ٹی وی پر جی بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں اہلِ بیت کی شان میں چلیں خدا آپ کو خوش رکھے آپ اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں اندرِ عباس کی آپ رونک ہیں انجمن غلامانِ عباس میں آپ بہترین اضافہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے جتنے پڑھنے سننے والے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے خیریت سے رہیں اہلِ بیت کا ذکر ہوتا رہے ادارے پھر سے کھلیں رونکِ بحال ہوں اور انشاءاللہ جو ابھی ایام آرہے ہیں ایامِ ازا آپ بھی دعا کیجئے اور تمام علمیلی ٹی وی کے ناظرین سے دنیا بر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہے ہیں سب سے گزارش کریں گے کہ دعائیں کریں کہ محرم سے پہلے پہلے حالات بہتر ہو جائیں چونکہ جی بھر کے ہم آزاداری کر سکیں غریبِ کربلا کا ماتم کر سکیں نوہ خانی ہو مجالس ہو اور جی بھر کے ہم پرسہ دے سکیں اور سب انشاءاللہ دعا کریں اور امید یہ ہے کہ حالات بہتر ہوں گے مولا یقیناً مہربانی فرمائیں گے جی سدی بسم اللہ بسم اللہ ارشاد بسم اللہ ارشاد سبان اللہ سبان اللہ بسم اللہ سبان اللہ سبان اللہ مدینہ اللہ مدینہ 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 سبحان اللہ خان مسعود صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات آپ کی خدمات کو شرف قبولیت ادا فرمائے بہترین آپ نے پڑا اور بہترین اہل بیت کا ذکر ہوا خدا اسی ذکر اہل بیت کو ہماری زندگیوں میں رکھے اور یہی ذکر ہمارے لئے باعث شفاعت بنے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر الجزا خادم آمین جزاکر بڑی محبت آپ کو بھی خدا سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے افس امان میں رکھے حسنین کو خدا تول عمر دے بچیوں کو آپ کی ہماری زوجہ آپ کی ہماری بہن جو ہیں خدا ان کو بھی سلامت رکھے صحت و تندرستی سے رکھے اور آپ کے پورے گھر والوں پر خدا اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرے بہت بہت شکریہ محسود صاحب جزاک اللہ خیر الجزا انشاءاللہ ہم آپ کو دیگر پروگرامز میں بھی لائیو لیتے رہیں گے بہت اچھا آپ ذکر کرتے ہیں بہت اچھا پڑتے ہیں خدا بند مطال آپ کو عجر جزیل عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ناظرین محترم آپ بھی ہمارے صحت پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں علمیہ دی ٹی وی پر یہ لائیو دعا کا پروگرام آپ کے خدمات عالیہ میں جو نشر ہو رہا ہے انشاءاللہ کچھ اور منٹ ہم آپ کے خدمت میں موجود ہیں اور ہمارا پیٹرن اس پروگرام کا وہی ہے کہ آپ کے خدمت میں کسی ایک دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں مرحومین کے لئے دعا مغفرت ہوتی ہے اور ہم گفتگو کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انی سیدر صاحب کیسے مزاج ہیں حضور خرید سے ہیں شکریہ انی سیدر صاحب اسمہ رمضان کے بعد اطاقل آ گیا تھا اور ابھی پھر سے وہ پروگرام جاری اصاری ہے انشاءاللہ اچھا اچھا نہیں بہت شکریہ علمیدی کے لئے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں امام کی خدمت میں ہم انشاءاللہ موجود ہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ پہلے یہ تھا مہر رمضان میں تو ہم ہر روز کر رہے تھے ابھی ہم نے اس کو جمعہ رات کو کر دیا انشاءاللہ آپ کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو دعا کے حوالے سے ایک گھنٹے کا پانچ سے چھ بجے تک پانچ سے چھ بجے تک ایک گھنٹے کا یہ پروگرام ہر جمعہ رات کو انشاءاللہ چونکہ شب جمعہ ہے یقیناً دعاوں کی شب ہے اور آپ تو ماشاءاللہ دعاوں کے عاشق ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں خدا آپ کو اپنے افسامان میں رکھے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے ہمارے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں کے لئے یہ ہماری خدمت موجود ہے اور اس میں انیس حیدر صاحب ہم یہ کریں گے کہ ہر پروگرام میں ہم کسی ایک دعا کے حوالے سے گفتگو کریں گے مختلف دعائیں ہیں ایک تو دعاوں کا تعارف ہو جائے گا ہمارے پاس کتنی دعائیں ہیں اہل بیت اب انیس حیدر صاحب دیکھئے کتنی ایسی دعا آپ تو ماشاءاللہ نحج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں آپ نے میری آج دعاوں کی بات سیلی واقعی میں دعاوں کا مجتمع ہے اور صحیفہ سجادی میں اتنی خوبصور دعائیں ہیں بے شک بے شک دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں سوئینا تھا بلکل اس کے بغیر تو بہر سے یہ بس دعائی آپ نے پڑھ دیا جی اصل صلی اللہ قیامت میں کیا خصوصہ خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے اسی لیے لیے کہ اس کو زمانی پڑھ لو برکے اس میں اور بھی کرو اب یہی دعاوں کا بھی ہے دعاوں کو جب جہاں ہم غور نہیں کریں گے بے شک یہ ہم سے امام کیا کسی پہاں سے کہہ رہے ہیں کسی پہاں سے دلماں سے سبحان اللہ تو یہ بہت امپورنس بے شک یہ آسان کام نہیں ہے جی درست فرما دعا کے بارے میں اس کے مطلب کے بارے میں بتائیں تو یہ آسان نہیں ہے اس میں بہت آپ کو اس تحریم بھی کرنا پڑے گی بے شک بے شک بے شک بسم اللہ اس شاہد جی بلک نہیں ہے بہت اچھا آپ نے بہت 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 نکتے کی طرف آپ نے توجہ دلے مجھے اتنا اچھا لگا انہوں نے یہ کیا کہ پورا لہچہ دیا لہچہ جب لہچہ ختم ہوگے تو اس لہچہ ختم ہوگے پورے تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوال نام جاری گیا اس میں پچاس سوال تھے پچاس سوال میں اس کا جواب کون سے صحیح ہے جب آپ سنیں گے جب آپ پتہ چلے گا اس کا جواب صحیح ہے وہ یاد ہوگیا ہے صحیح ہے سبحان اللہ تو زندگی ختم ہم عرض کر رہا تھا کہ ہم یہی کریں گے کہ ہم صحیح سجادیہ کو جب لیں گے ایک ایک دعا پر گفتگو کریں گے اس کا پس منظر کیا ہے امام نے کیا ارشاد فرمایا کس مقصد کے لیے اس دعا کو پڑا جائے اور جب ہم وہ مقامل کریں اس کے بعد ہم ایک کوئز رکھیں گے ہم اپنے جتنے بھی ناظرین و ناظرات ہیں ہاں ان سے ہم ایک کوئز کا پروگرام رکھیں گے اور جو ما شاء اللہ اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے پھر ہم اس میں سلسلہ انعامات بھی رکھیں گے کہ ہمارے جو ناظر یا ناظرہ انعامات انعامات چاہے ایک پہنی کا بھی ہو بے شک بے شک آپ کو ایک بھی انعام رکھیں جیسے اب یہ ایک پہلے 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 چھپکا منجر اتنا برشی وہ بن ہو گیا انہوں نے یہ کیا تھا علی مدین نے انہوں نے ایک پورا چپٹر کمیٹ کیا انہوں نے پھر پوچھا یہ سوال ہے جسے صحیح جواب دیا سب سے بڑے نام ہیں اور ہم اس میں یہ کریں گے کہ جس اور اس میں ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کی دل جسپی کے لیے جس دعا کا ذکر ہم کریں گے اور جس دعا میں سے کوئز ہوگا جیسے سیفر سجادیہ میں سے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم سیفر سجادیہ کتابی شکل میں وہ توفہ بھیج دیں گے انہیں میل کر دیں گے تاکہ وہ بہت اچھا ہے ایک تو اہل بیت کی دعائیں پھیلیں گی ہر گھر میں یہ کتاب پہنچے گی ذکر ہوگا اور پھر ہم سپانسر کریں گے ان کے مرہومین کا نام اس پہ ہوگا ان کے مرہومین کی یہ فاتح ہوگی تو یہ کم از کم جی بالکل میں ایک بات کہوں آخر میں اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو آپ کو کتاب چھوڑا کے تقسیل کروا سبحان اللہ آخر لکھتے ہیں آپ جب تک آپ جب تک لوگ پڑھیں گے اس وقت آپ زندہ بے شک 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 آپ یہ دیکھئے کہ اگر تاریخ میں آپ چلے جائیں کتنے بڑے بڑے عمراء روسا صدور وزراء آزم بڑے بڑے امیر ترین آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے نمبر پر امیر ترین ہیں آج کیا کسی کو ان کا نام یاد ہے لوگ بھول چکے ہیں آج بھی اللہ مہلی کا نام آج بھی زندہ ہے شیخ مفید کا نام آج بھی زندہ ہے شیخ صدوق کا نام آج بھی زندہ ہے اللہ معاذر حسن زہدی صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے اللہ مرشید ترابی ابھی آپ نے نام لیا تو جن بزرگان نے الحمدللہ وہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا دولت والوں کو لوگ بھول جاتے ہیں الحمدلہ جی 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 بے شک جنہوں نے اپنی خدمات اہل بیعت کے لیے صرف کی ہیں اور وقف کی ہیں وہ زندہ رہتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی میں جناب کو میں ٹھیک پانچ بجے آن کا دن ہے اور میں گوہ سے سنوں گا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی مہربانی انیس حضر صاحب شکریہ گھر میں سلام عرض کیجئے گا خدا آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی خدا حافظ ناصر ناظرین آپ یہ میں کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس گوہ کے بیس منر تقریباً باقی ہے یہ پرگرام ہمارا پورے چھے بجے ختم ہو جائے گا آپ کے حساب سے تقریباً سات بجے یہ پرگرام ختم ہو جائے گا چونکہ یہ اس وقت ہم سنٹرل ٹائم کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق ساتھ سے پہلے یہ پرگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کچھ کالز مش بھی ہوئی ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یہ پرگرام ہمارا ایک گھنٹے دورانیے کا ہے جو آپ کی خدمات میں المہیڈی ٹی وی کے سٹوڈیو سے لائیو نشر ہوتا ہے اس پرگرام کو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کال ڈراپ ہوگی آپ کال کر سکتے ہیں دعا ایک ایسا اسلحہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے یہ کال آ رہی ہے بات کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی اسغر علی صاحب الحمدللہ شکر خدا آواز ٹیلویئن پہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے نا اچھا بڑی بہت آمین خدا آپ کو سلامت رکھے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے ناظرین و ناظرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پرگرام کو جاری اور ساری رکھیں گے گو کہ ڈیلی کی بنیاد پر تو ہم اس کو جاری نہیں رکھ سک رہے چونکہ ظاہر ہے اور بھی مصروفیات ہیں لیکن ہفتہ وار یہ پرگرام ہم نے کر دی ہے ہر جمعہ رات کو نیویارک کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے ہیوسٹن کے مطابق چار بجے اور کلیفورنیا کہ جو بھی ٹائم ہوگا جو کہ ہماری سیما بین اور دیگر ویورز جو وہاں دیکھ رہے ہیں یا دنیا بھر میں یہ پرگرام جہاں جہاں دیکھا جا رہے ہیں وہ اپنے حساب سے انشاءاللہ وہ اس کو ٹیون کر لیں گے یہ پرگرام لائیو ایک گھنٹے کا دعا کا ابھی انیس حیدر صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہم ایک دعا کو ہر روز لے لیں گے اور پھر دیکھیں گے جب تک وہ دعا چلتی ہے صحیف سجادیہ کو امام علی زین العبدین اللہ علیہ السلام کی تمام دعائیں جو ہیں انہیں ہم لے لیں گے امیر المومنین کے دعائیں کو لے لیں گے دیگر آئمہ کی خود سے کہتو شہداء کی کتنی دعائیں ہیں جو موجود ان کو لے لیں گے وہ امام نے کس موقع پر وہ دعا ارشاد فرمائی اس کو دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے فضیلت کیا ہے کس مقصد کے لیے پڑھی جائے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دعا کس پرگرام میں آئیں گی اور حسب معمول آخر میں ہم فاتحہ بھی کریں گے مرہومین کے لیے عیسال سواب کے لیے اور بیماروں کے لیے دعائے صحت بھی کریں گے اور آپ بین بھائیوں کے سوالات تو جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری اس ساری رہے گا اور آبرو زینب تو ہمیری ہمیشہ دعاوں میں ہیں ہماری اپنی بہت پیاری بچی ہیں ان کے لیے ہر نماز میں ہر دعا میں یہ بچی ہماری ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ اور رہے گی آپ کے گھر والے آپ کے بہن بھائی آپ کے عزیز رشتدار سب ہماری آجزانہ دعا میں ہمیشہ رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کچھ مرہومین اور آپ کے پاس اگر نام ہے لیٹر بنا میں آپ کو لکھوا دیا جی نام ہمارے پاس کچھ ٹیکس میں آئے ہیں انشاءاللہ ابھی مزید نام ہم لکھ بھی سکتے ہیں آپ ہمیں لکھوا دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے مرہومین کے نام اپنی دعا میں شامل کر لیں گے بلکل اور آپ اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے بہن بھائی جو اپنے نام لکھوانا چاہے مرہومین کے وہ لکھوا سکتے ہیں جی حضور اس کے بعد مجھے ایک ایک بزارش بھی تو نہیں آپ سے جی بسم اللہ ارشاد جی 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 ضرور 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 ازگر صاحب ہم تو اپنے بہن بھائیوں کی سب کی تجاویز کے منتظر ہیں انشاءاللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں بے شک بے شک جی 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 یہ آپ کے طول سے دونگا کہ آپ لوگوں سے بزارش کریں کہ جو کوئی سوائن بات اور غزارش کریں بلکل جو اس مقصد کے لئے ہم نے پرغام شروع کیا ہے اس مقصد پر حاصل کریں حاصل کریں بلکل آپ کوئی زمان مشروع ہے یا کوئی ایسی بات کہنی ہے اسے آپ ٹیکس کر سکتے ہیں دیگر طریقے سے آپ کے نام تک پوچھا سکتے ہیں بلکل تیری غزارش ہے جس مقصد کے لئے اس پرغام میں شامل ہو رہے ہیں اسے ہی حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بلکل آپ کی بہت اہم ترین تجویز ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم سامنے رکھیں گے ملوز خاطر رہے گی انشاءاللہ چونکہ کنسنٹریٹ ہم نے دعا پر کرنا ہے اور دعا کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ آج چونکہ مہرمزان کے بعد یہ پہلی دفعہ ہم نے شروع کیا اور کسی خاص دعا پر آج ہماری گفتگو نہیں ہو رہی انشاءاللہ آئندہ آفتے سے جب ہم کسی خاص دعا کو لے کر چلیں گے تو ظاہر ہے پھر اتنی لمبی بات نہیں ہو پائے گی ہم ظاہر ہے دعا پر گفتگو ہو رہی ہوگی جی یہ نا لوگ اگر اس پرواہ میں شامل ہو رہے ہیں تمہیں اپنے قول کرنے کا بھی مقصد ہے بے شامل لیکن جو آپ مقصد ہے وہ آپ کے جو تقرمی ہیں انہیں سمنا ہے جزاکر کہ آپ کیا کہتے ہیں تو کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں کہا تو میں اپنی تاریف کرنے بھی جاؤں یا اپنے بچوں بھی تاریف کرنے لگ جاؤں یا ایسے لندے مشروع دیں لگ جاؤں تو بڑا مشکل ہو جائے گا خیر مقتصر کر رہا ہوں جزاکر آپ کے لئے کوئی خانم بھی جوائے آمین آمین بہت شکریہ اور وہ زوم کا پروگرام کے جس میں آپ شامل ہوتے تھے وہ پروگرام بھی انشاءاللہ بھی جاری اثاری رہے گا آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں اور ایک آج شام کو مجلس بھی ہے اس کے بھی میں آپ کو زوم کی آئی ڈی بھیج دوں گا آپ اس میں بھی انشاءاللہ شریک ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آسکر علی صاحب خدا آپ کو آپ کے مرحومین جی وہ آئی ڈی وہی ہے لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری تقریر اس گروپ میں کب کب ہوا کرے گی میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتا دوں گا ایک اور آئی ڈی ہے جو میں آپ کو بھیجوں گا جو آج رات میں مجلس ہے ساڑھے نو بجے نیوارک کے ٹائم کے مطابق تو انشاءاللہ اس کی میں آپ کو آئی ڈی اور پاسکر دوں گا جزاک اللہ خیر سلامت رہیے بہت بہت شکریہ اسغر علی صاحب نے ہمیں نیوارک سے کال کی ناظرین محترم آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں گوہ کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پندرہ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اور پرگرام کے آخر میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے مرحومین کے لئے بھی اسغر علی صاحب نے جو نام ہمیں لکھوا ہے احمد علی والمحمد علی یاکوب والد فضل بھائے زینب بنت فضل بھائے خدیجہ بنت حسن علی آپ بھی نام لکھوا سکتے ہیں جن کے نام ہمیں ٹیکس میسیجز میں آئے ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی ہم دعا کریں گے دعا صحت ہے دعا مخفرت ہے اور رزقی دعا ہے تمام ہم چاہتے ہیں ہمارے بہن بھائی کوئی بیمار نہ ہو کوئی پریشان حال نہ ہو کوئی تنگ دست نہ ہو کسی پر کرزہ نہ ہو سب کو خدا آسانیہ دے اور اگر ہماری دعا اگر کسی کے زندگی میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہمیں یقینا کرنی چاہیے مجھے یاد ہے نیجرزی سے جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہماری ایک بہن نے مجھے نیجرزی سے ہی کال کی تھی اور یہ دعا کے پروگرام ہے اور یہ وہ فرما رہی تھی کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میرے لئے دعا کریں اور وہ زیارت پر جا رہے ہوں اور زیارت پر جا کر وہ آپ کے لئے جان بوجھ گھر دعا نہ کریں کہ اگر میں نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کی زندگی تو بہتر ہو جائے گی خدا نہ کرے کہ ہم ایسے افراد میں ہوں کہ جو دعا کرتے ہوئے بھی بخل کر رہے ہوں خدا نہ کرے کہ ہمارا دل اتنا تنگ ہو جائے کہ ہم کسی کے لئے دعا بھی نہ کر سکیں اب دیکھیں نا دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں دعا کرنے میں آپ کا کوئی جا نہیں رہا تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اخلاقی طور پر کتنی پستی میں چلے گئے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بھئی عذاب آ رہا ہے کرونا آ رہا ہے دیگر پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں پھر ہم خدا سے شکوا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بہتری کیوں نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر خود گر چکے ہیں اب ہم اگر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں مجھے تو یقین کریں کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ اشرف المخلوقات ہم اپنے آپ کو کیسے کہہ سکے بعض اوقات ہم جانوروں سے گر جاتے ہیں کل انام بل ہم عضل بعض اوقات انسان تو جانور بن جاتا ہے یا اس سے بھی پست ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے آج آپ دیکھئے انسان کی جو مسیحہ ہونا چاہیے انسان کی جو زندگیاں بچانے والا ہونا چاہیے آج وہی انسان زندگیاں لے رہا ہے آج وہی انسان دوسرے انسان کی زندگی کے در پہ ہے آج وہی دوسرے کو زندہ دیکھ نہیں سکتا دوسرے کو خوشحال دیکھ نہیں سکتا دوسرے کے زندگی میں آسانی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا اور دیکھئے کہ اگر انسان اس حد تک پستی میں چلا جائے اس حد تک انسان تاریکی میں چلا جائے کہ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کا دل اگر تنگ ہو رہا ہے تو یقین کریں انہا للہ پڑھ لینا چاہیے اگر ہم دعا کرتے ہوئے بھی بخل کر رہے ہیں اور کسی کو ہم دعا نہیں دے رہے ہیں اور کسی کے لیے ہم اچھا نہیں سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اخلاقی طور پر ہم بہت پستی میں جا چکے ہیں اور ہم اخلاقی گراوٹ کا شکان ہے خدا نہ کریں کہ وہ وقت آئے آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں اپنے آپ کو مخلوقات کے لیے بہتر بنائیں میں ہر دفعہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ دو طرح کے معاملات ہیں ایک ہمارے معاملات خدا کے ساتھ ہیں ایک ہمارے معاملات مخلوقات کے ساتھ ہیں خدا کے ساتھ تو ٹھیک ہے جو معاملات ہیں مثلا نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حقوق اللہ ہم نے ادا کرنے ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ ادا کرتے کرتے حقوق العباد کو ہم بھول جائیں بھولا دیں اور پسے پردہ ہو جائیں اور پسے پشت ڈال دیں ہم حقوق المخلوق اور حقوق العباد کو اور انسانوں کے حقوق کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگنور کر دیں نظر انداز کر دیں اور آج بدقسمتی سے جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا انسانوں کو خیال نہیں ہے بلکہ حقوق کا خیال تو دور کی بات ہے خود انسان انسان کا دشمن بن چکا ہے انسان انسان کی جان کے در پہ ہے آج انسان انسان کا قاتل ہے آج سب سے زیادہ نقصان انسان کا خود انسان کر رہا ہے اور یہ دیکھتے ہیں دنیا میں بیچینی کیوں ہے دنیا میں بد امنی کیوں ہے دنیا میں یہ استراب کی قیفیت کیوں ہے اس وجہ سے ہے چونکہ انسان عدل و انصاف کا دامن چھوڑ چکا ہے انسان ظلم و بربریت پر آ چکا ہے جب انسان ظالم بن جائے چونکہ اللہ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ میری صفات حسنہ جو ہیں میرے اخلاق و اتوار جو ہیں اے انسان انہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرو خدا نے کہا کہ میں رازق ہوں اے انسان میرا دیا ہوا رزق تم زمین پر دے کر رازق بنو تم بھی رزق پھیلاؤ خدا نے کہا کہ دیکھو میں صادق ہوں میرا ایک نام صادق ہے میں سچا ہوں تم بھی سچ بولو جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر دو جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے تمہیں کبھی جھوٹ نہ بولو تم زمین پر صادق ہو خدا نے کہا میں عادل ہوں میری ایک صفت عدالت کرنا ہے میری ایک صفت عدل و انصاف کرنا ہے خدا نے کہا کہ میں عادل ہوں انسان تو بھی عدل و انصاف کر لیکن جب انسان عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور جب انسان ظلم و بربریت پر آ جاتا ہے جب انسان جور پر آ جاتا ہے جب انسان ظلم و تعدی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا بے شک انسانی شکل میں ہو بے شک انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہو کھاتا پیتا ہو رہن سین انسانوں کی طرح ہو لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور کل انام بل ہم اضل کا مصداق ہو جائے گا اور یہ وہی کہ جو امام جعفر السادق علیہ السلام سے حج کے موقع پر کسی نے کہا امام کے صحابی نہیں کہ مولا اس طفح تو حاجی بہت زیادہ ہیں امام نے کہا کہ نہیں حاجی بہت کام اکانی مولا کعبہ دیکھیں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے مخلوقات اتنی زیادہ ہیں کہ گویا کعبہ بھر چکا ہے دیکھیں کتنے حاجی اس طفح آئے ہیں سبحان اللہ تو امام نے کہا تھا دیکھنا چاہتے ہو حاجی کتنے امام نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو جب دیکھا گیا تو انسان فقط چند تھے باقی جانور کوئی ریچ ہے کوئی بھیڑیا ہے کوئی سور ہے مختلف جانوروں کی شکلوں میں لوگ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور جب دل میں بغض ہو جب دل میں حسد ہو کینا ہو اور انسان کعبہ کا تواف کرے یا جو مرضی جا کے زمزم سے نہانا شروع کر دے جب اندر پاک نہیں ہوگا تو زمزم سے نہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا باطن پاک ہو جائے چاہیے تو یہ کہ زمزم سے دل کو دھویا جائے چاہیے تو یہ کہ نفس امارہ کو مارا جائے نفس امارہ کو تو ہم مارتے نہیں ہیں دل کو تو ہم آبے زمزم سے دھوتے نہیں ہیں اور ہم ظاہر پر اتنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں ظاہر کی خوبصورتی پر بلکہ اب تو ظاہر کی خوبصورتی جب سے یہ بیوٹی پارلرز بند ہوئے ہیں اب تو ظاہر کی خوبصورتی ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں خدا کرے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے میں جتنا خرچہ کرتے ہیں ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں جتنی تگو دو کرتے ہیں دو دو گھنٹے کی اپوائنمنٹس لے کر ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کرے ہم اپنے باطن کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنانے کے لیے دس منٹ اگر ہر روز یہ اس کام کے لیے رکھنے کہ باطن کو خوبصورت بنانا ہے اپنے اندر کو خوبصورت بنانا ہے تو یقین کریے نہ کرونا آئے گا نہ اس طرح کا ظلم ہوگا اور نہ اس طرح کی آفات و بلیات میں ہم مبتلا ہو جائیں گے یہ سب اس وجہ سے ہے چونکہ ہم انسانیت بھول چکے ہیں ہم اپنے مقام سے گر چکے ہیں جو مقام مقام انسانیت تھا ہم اس سے نیچے آ چکے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اشرف المخلوقات کہلاتے ہوئے ہمیں اب شرم آتی ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے دیکھتے ہیں کہ انہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب میں مصبع زینبوری ہوں مجویز ہے علیکم السلام ورحمت اللہ جہاد کیا ہے جہاد کیا ہے بہت شکریہ مصبع زینب بچی نے ہمیں کال کی ہے نیجرزی سے اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جہاد کیا ہے مصبع زینب آپ کی عمر کا بچہ جب مجھ سے یہ پوچھے گا کہ جہاد کیا ہے تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جہاد اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے سب سے بڑا جہاد اپنے عیوب کو دور کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا اپنے کانوں کو گناہ سے بچانا اپنی زبان کو غیبت کے گناہ سے بچانا اپنے دل کو حسد اور قینہ کی برائی سے بچانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت امریکہ میں مغربی ممالک میں یا اب تو خیر مشرقی ممالک میں بھی گناہ اتنا عام ہو چکا ہے گناہ تک رسائی اتنی آسان ہو چکی ہے گناہ اب تو گناہ کے مواقع ہمارے بیڈ رومز تک آ چکے ہیں ہمارے لیونگ رومز تک آ چکے ہیں ہمارے گھروں میں گناہ کے مواقع بلکہ ہمارے ہاتھوں میں ایسے ایسے مواقع موجود ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی ہم کیوں نہ ان مواقع کو مصبت کاموں کے لئے استعمال کریں ٹی وی کا مصبت استعمال کریں بجائے اس کے کہ حرام دیکھیں بجائے اس کے کہ گانے سنیں بجائے اس کے کہ میوزک پر ہم ناچتے رہیں اگر وہی انرجی ہم اسلح عبادت پر صرف کر دیں اگر وہی جو ہم گانا گن گناہ رہے ہیں اگر وہی ہم تلاوت قرآن کو اچھی اور میٹھی اور سریلی آواز میں ہم تلاوت قرآن کریں تو دنیا بھی بہتر ہو جائے آخرت بھی بہتر ہو جائے یہ سب سے بڑا جہاد ہے مصبت زینب حضور سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے تو حضور نے کہا تھا جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے وہ جہاد کے جو جہاد نفس ہے جو نفس کو اپنے کو قابو کرنا ہے جو نفس کا جہاد کرنا ہے جو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے اپنے آپ کو لگام دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے آج افسوس یہ ہے کہ نہ ہمارا اپنے اوپر قابو ہے نہ ہمارا اپنی زبان پر کنٹرول ہے نہ ہمارا ہماری آنکھوں پر کنٹرول ہے اور بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں غیبت ہے تو بس غیبت کرتے ہم رکھتے نہیں ہیں اور گناہ کرتے انسان تھکتا نہیں ہے اگر یہ ہم اپنے آپ پر کابو پا لیں زبان پر کابو آنک پر کابو کانوں پر کابو دل پر کابو نفس پر کابو ہاتھوں پاؤں پر کابو سب سے بڑا جہاد یہ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں معصومین کے فرامین کی روشنی میں کہ جو یہ کام کر لے جنت کی زمانت گوئے اس کو مل جاتی ہے چونکہ یہ خود جہاد اکبر ہے بہت شکریہ ناظرین محترم ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں جو نام ہم نے لکھے ہیں مریضوں کے لئے دعا بھی کرنی ہے بیماروں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے دعا خیر کرنی ہے مرخومین کے لئے جن کے نام ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہمیں ٹیکس آئے جنہوں نے کالز کر کے ہمیں نام لکھوا ہے ان سب کے لئے ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے ناظرین محترم یہ پروگرام آپ کی خدمات میں ایک گھنٹے دورانیہ کا انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں ہم لائیو حاضر ہوں گے نیو آر کے مطابق اس سنٹرل ٹائم کے مطابق چار بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق پانچ بجے یہ لائیو ایک گھنٹے دورانیہ کا پروگرام ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لائیو نشر ہوتا ہے اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے اپنے بہن بھائیوں کو بتانا نہ بھولیے اور انشاءاللہ اگلی جمعرات سے ہمیں خاص دعا پر گفتگو کریں گے اور اس میں تمام آئمہ کی دعایں آئیں گی امیر المومنین کی دعایں آئیں گی اور ایک ایک دعا پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ خداون مطال سے دعا گو ہوں محمد والے محمد جن بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی ان سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ہمیں کلیفورنیا سے سیمہ بہن نے کال کی ہمیں نیو یارک سے ملک امیر محمد خان صاحب نے کال کی ہمیں ہیوسٹن سے سلمہ زیدی ہماری بہن نے کال کی ہمیں نیو یارک سے انیس حیدر صاحب کی کال آئی اسغر علی صاحب کی نیو یارک سے کال آئی اور نیجرزی سے ہمیں مصبہ زینب اور انم بطول نے ہمیں کال کی ہیں ہم ان بچوں کے لیے بین و بھائیوں کے لیے سب کے لیے دعا گویں دیکھنے سننے والوں کے لیے سب کے لیے دعا گویں خدا وند مطال آپ سب کو عجل جزیل عطا فرمائے بیماروں کو شفا مکروزوں کے کرز عطا ہوں تنگ دستوں کے رزق میں اضافہ ہو اولادیں نیک ہوں سالے ہوں خدا وند مطال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں اور انشاءاللہ دن بہتر ہوں کرونا کا خاتمہ ہو اضاداری کے ایام آ رہے ہیں محرم الحرام اور ایام اضا آ رہے ہیں ہم بہترین طریقے سے اضاداری کریں نباس رسول کا پرسہ دیں ہم بہترین ماتم کریں نوہ خانی ہو مجالس ہو ذکر محمد و آل محمد خدا وند مطال اس ذکر کو ہماری زندگیوں میں رکھے خدا وند مطال ذکر اہل بیت کو ہماری نسلوں میں رکھے اور یہی ذکر ہمارے لئے باعث شفاعت ہو دیکھیں سننے والوں کا سب کا بہت شکریہ اور جن مرہومین کے نام ہم نے لکھی احمد علی والمحمد علی یعقوب والفضل بائے زینب بنت فضل بائے خدیجہ بنت حسن علی اور اس کے علاوہ امیر محمد خان صاحب کے مرہومین ہماری سلمہ بہن کے مرہومین مسعود خان صاحب کے مرہومین اور ہمارے انیس حیدر صاحب کے مرہومین نیویارک سے جنہوں نے ہمیں کال کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسغر علی صاحب نے نیویارک سے کال کی ان کے مرہومین میں دعای سہت کے لئے جو نام ہمارے پاس ہیں سید زفر نکوی امی سلمہ شان زہرہ حادی رضا سید واصل حیہ فاطمہ محمد وسیم ابباس حسنین ابباس نبا جعفری نگھت جعفری سید احسن زیدی سید تراب زیدی حسن آبیدی سید وقار زیدی سید ذلفکار زیدی سید غلام حیدر زیدی سید مشتاق زیدی سید مختار زیدی سیدہ پروین زیدی سیدہ نرجس زیدی خداون مطالعین سب کو شفاہ کامل و آجل عطا فرما سب کو سیحت و تندرستی عطا فرما اور ملک امیر محمد خان صاحب کی بیٹی ان کی داماد ان کی نواسیں نواسیں سب کو شفاہ کامل و آجل عطا فرما آبرو زینب اس بچی کو تول عمر عطا فرما شفاہ کامل و آجل عطا فرما اس کے والدین کو تول عمر عطا فرما دعا مخفرت کے لیے سید طیر حسن آن زیدی حسینی بیگم سیرہ خاتون منظور نکوی سید مستان زیدی اور اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات کے لیے انشاءاللہ اور ہماری جن بین بھانیوں نے ہمیں کال کی انیسیدر صاحب کے مرہومین کے لیے سلمہ بہن کے تمام مرہومین کے لیے ملک امیر محمد خان صاحب کے مرہومین کے لیے مسعود خان صاحب کے مرہومین کے لیے سیمہ بہن کالیفورنیہ سے انہوں نے ہمیں کال کی ان کے مرہومین کے لیے اور تمام ناظرین و ناظرات کے مرہومین کے لیے ایک مرتبہ اجتماعی سورہ فاتحہ اماس صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستاعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین ان امت علیہم غیر المغضوب علیہم ملد ظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکو اللہ کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکو اللہ کفوان احد پروردگار سورہ فاتحہ سورہ توحید درود پاک بسم اللہ شریف کا سواب تمام مرہومین و مرہومات کے جن کے ہم نے نام لیے ان سب کے لیے ہمارے عصد شاہ جعفری صاحب کے مرہومین کے لیے ان کے والد بزرگوار سید گل محمد شاہ صاحب کے لیے آمیر نکوی صاحب کے مرہومین کے لیے خصوصاً ان کے والدین شریفین کے لیے ان کے والد بزرگوار کے لیے اور ان کی سید غلام آباس نکوی صاحب کے لیے اور ان کی والدیں محترمہ جن کا حالی میں انتقال ہوئے خدایہ اس پاک کلام کا سبب ان تمام مرہومین اور مرہومات کی ارواح کو عصال فرما ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما ان کے درجات کو متعالی فرما اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرما اللہ متقبل منا انکا انت سمیعن علیم بجائے محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین اور خاص کر کے جناب مولانا عطا اللہ خان صاحب کے جن کے بھی حالی میں برسی ہوئی ہے ان کی روح کو بھی ہم اس کا ثواب عصال کرتے ہیں خدایہ ان کے درجات کو متعالی فرما اور ہم سب پر رحمت اور برکت نازل فرما ناظرین بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی جمعات کو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ